ہیلو دوستو سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر دوستو میں ہوں سہراب رحمان اور آج بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو باویسیر کی ویسے بہت پریشان ہیں اور بہت ٹریٹمنٹ کروانے کے باوجود بھی اس مرض سے آزاد نہیں ہوئے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوا ہے تو دوستو ایک بہت ہی چھوٹا سن اس کا بتاؤں گا جو بہت ہی کامیاب ہوگا اگر آپ آپریشن کرانے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں تو آپریشن سے بچ جائیں گے لیکن اس ویڈیو کو بلکل بھی اس کی تنا کیجئے کیونکہ میں اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ مرض جو ہوتا ہے باویسیر آپ کو کس کنڈیشن میں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے کارڑ کیا ہیں اگر دوستو اس کا پرحص کیا جائے اگر شروعاتی ہے باویسیر وہ پرحص کیا جائے تو یہ پرحص سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پرحص کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا چلی بات کر دیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے نمبر ایک لیکن اس سے پہلے ایک خاص بات اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کا بٹن دوائیں دوستو اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ویڈیو میں بناتا ہوں اس کے بتاتا ہوں اس کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ دیکھ کے فائدہ اٹھا سکیں گے یا پھر آپ کے رشتہ دار ہیں دوست ہیں احباب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ کو کسی کو ایسی پریشانی ہے تو آپ اس کو بتا کے یہ ٹریٹمنٹ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر حکیم ویعت کی ضرورت نہیں پڑے گی چلیئے پہلے بات کرتے ہیں کہ مرض کس وجہ سے ہوتا ہے دوستو یہ مرض ہمارے پیٹ کی کنڈیشن کے اوپر ریپینٹ کرتا ہے جسے کہ اگر ہمارا ڈائیزیشن خراب ہے خاص کر کی کبز ہے ہمارے پیٹ میں دوستو کبز کن چیزوں سے بنتا یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں اگر ہمارے پیٹ میں کبز مسلسل رہ رہا ہے مطلب کی لگتار رہ رہا ہے مسلسل مطلب لگتار لگتار اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ باوسیر کے شکار ہو سکتے ہیں اور جو آج کل ہمارے ہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لال مرچ ہوتی ہے جو بہت تیز ہوتی ہے لال مرچ وہ ہم لوگ سیون کرتے ہیں کیونکہ اس کے کھانے میں ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اگر آپ گھر پہ نہیں کھاتے ہیں تو شادی ہال میں جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ باہر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو لال مرچ کا سیون کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کبز ہوتی ہے اور کبز کی وجہ سے باوسیر ہوتی ہے تو دوست اگر آپ ایک تو لال مرچ کا پرحص کیجئے خاص طریقے سے اگر جو باوسیر جن لوگوں کو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پرحص کرنا چاہیے تو لال مرچ کا خاص ضروری ہے اور ان کو کھانے میں جیسے کی چیگو ہے امرود ہے پوپیتا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد سیون کرنا چاہیے تو اسے بہت فائدہ ان لوگوں کو ملے گا لیکن اہم نسکہ یہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک پرحص بتا رہا ہوں اور جو کھانا چاہیے وہ بتا رہا ہوں لیکن نسکہ کیا ہے چلیے اس کے طرف ہم بات کرتے ہیں لیکن خاص جو پریشانی ہے یہ صرف کبز کی وجہ سے ہوتا اور کبز کی وجہ سے ہوتا یہ آپ بہتر جانتے ہیں تو چلیے نسکہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ کو گیندے کے پتے لینے گیندے کے فول دیکھیں ہوں گے آپ نے چلیے میں سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گیندے کے پتے لینے ہیں دس گرام دھیان سے سنیے گا تین آئیٹم ہیں تین آئیٹم اتنے شاندار ریزلٹ لے کے آئیں گے آپ کا کہ واقعی شاید آپ آپ اپریشن سے بھی یہ بچ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے تو میرا نمبر ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور اس پیسل ٹریٹمنٹ آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا بائی کوری ہم بھیج دیں گے تو آپ کو گیندے کے پتے لینے ہیں دس گرام اور اس کے بعد رسوت لینا ہے رسوت پنساری کے پاس مل جاتا ہے آسانی سے لیکن اسے گینہ کے اصلی غالہ دیتے ہیں تو بہتر ہے کیونکہ مارکیٹ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ چیز جو بھی میں بتاؤں اس کو اصلی مل جائے تبھی ریزلٹ آئے گا ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو نسخہ بتائیں اور آپ کہیں سے جائیں اور لوکل سامان لے کے نسخہ بنا کے آپ کے پیسے بھی برباد ہوں گے وقت بھی برباد ہوگا تو بیٹر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پنساری سے لیجئے جو کی اچھا سامان بیستا ہے تو آپ کو رسوت لینا ہے دس گرام اس کے بعد منقے لینے ہیں آٹھ گرام لیکن منقے آٹھ گرام لینے سے پہرے آپ منقے کو اندر ایک بیج نکلتا ہے وہ سارے بیج نکال کے اس کے بعد بزن کر کے آٹھ گرام آپ کو اس میں ایٹ کرنا ہے لیکن ان کو تینوں کو کرنا کیا جو اوپر کی دو چیزیں میں نے ابھی بتائی تھی ایک رسوت ایک گیندے کے پتے ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے باریک پورٹر بنا لیجئے اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے تو اس میں منقے بھی ایٹ کر کے اچھے سے خرل کر لیجئے خرل ملکہ پیس لیجئے جب یہ اچھے سے بلکل باریک پیس جائے ایک دم تو آپ کو ایک گرام کی ایک گولی بنانی ہے یہ جتنی بھی دوائی ہے ساری دوائی کی ایک ایک گرام کی گولی بنانی ہے ٹھیک ہے اس گولی کو آپ کو ایک صبح کھانا ہے ایک شام میں کھانا ہے دوستو دس دن میں آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا اور ایک مہینہ اگر آپ کریں گے تو بہت سیر سے بلکل چھٹکارہ مل جائے گا اور دوستو اگر بائی چانس آپ کو نہیں ملا حالکہ انس کا بہت ہی شاندار ہے تو آپ ہمیں کول کریے گا اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ گارنٹی کے ساتھ کر دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں انس کا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو گھر پہ ہی بنائیے کہیں ڈاکٹر ویر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر میں ملتا ہوں اگلے انس کے پر